السلام علیکم کیچن دریانہ میں آپ کا اتقبال آئیہ جمعہ کو کیمی کی تاہری بنانا بتاتے ہیں جو بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور گرمیوں کے دنوں میں بہت اچھی لگتی ہے رمضانوں میں لگتا ہے کچھ مختلف کھائیں ٹھیک ہے جس کے لیے دیکھئے ہم نے یہ کیمہ لیا ہے یہ ہم نے آدھا کلو کیمہ لیا ہے آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ لے سکتے ہیں اور اس میں ڈالنے یہ ہم مسالے جیسے دو ٹی سپون ہم نے دھنیا لیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے مرچے لی ہیں اور تھوڑی سی ہم نے حل دی لی ہے مرچ مسالے آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹی سپون لہسن ندرک کا پیسٹ دیکھیں ہم نے ایک ہی جگہ اس کو پیسٹ لیا تھا اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں نمک ضرورت کے حساب سے یہ دیکھیں اب اس میں نمک ڈالنے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا آئل بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے بس اتنا آئل ہم ڈالیں گے اس میں اور دو ڈالیں گے تیش پتہ اس کے اندر اور اس میں ڈالیں گے ایک دالچینی کا ٹھوڑا ٹھیک ہے اور اس میں اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح کیسے چلاتے ہوئے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی یہ دیکھیں پانی آپ اپنے حساب سے ڈالیں اگر آپ پتیلی میں بنا رہے ہیں تو پانی اسی حساب سے ڈالیں ہم کوکر میں بنا رہے ہیں اس لئے اس میں پانی کی زیادہ ضرورت نہیں بس ذرا سا پانی اور ڈالیں گے اور پھر اس کو ہم کور کر دیں گے یعنی کہ ہم اس میں دو سٹیٹی لگا لیں گے دو سے تین سٹیٹی لگا لیں آپ اس کے اندر یہ دیکھیں اب اس میں ہماری کوکر میں سٹیٹی آ چکی ہے کیما ہمارا گل چکا ہے اچھے سے اس میں پانی ہے پانی اس کا خوشک کر لینا ہے یعنی کہ اس کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں دوسرے کوکر میں ہم اس کو بنا رہے ہیں اس میں ہم نے تیل گرم ہو چکا ہے اس میں ڈالیں ہم مکس گرم مسالے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور ایک ڈال رہے ہیں ہم اس میں onion جس کو ہم نے سلائز میں کاٹ آوائے یعنی کہ جیسے بھاگار والی کاٹ دیں اس طریقے سے اب یہ جب کیا کہتے ہیں onion براون ہو جائے گی اور اس کو زیادہ تیز نہیں کرنا ہے اب اس میں ہم کیمہ ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے سبھی کیمہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ اچھل رہا تھا تو اس لئے ہم نے اس کو کور کر دیا تھا بس اس طریقے سے اس کو کیمہ کو اچھے سے بھون لیں اس کے خوشبو بہت اچھے آتی ہے اس میں ڈال دیں کچھ ہری مرچے جیسے کہ ہم نے تین سے چار ہری مرچے ڈال لیں آپ چاہیں تو بیچ میں چیرکے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں ایک لٹر کے قریب پانی کیونکہ جتنے ہم نے رائس لی اسی صاحب سے ہم نے پانی ڈالا ہے اور یہ ایک گھنٹہ پہلے ہم نے رائس بھگا دیئے تھے رائس ہمارے اچھے سے بھگ چکے ہیں اور دیکھیں ادھر یہ کیمہ اور پانی ملا کے ہم نے رکھا ہے یہ بھی تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ رائس پانی میں سے نکال کے ان کو رائس کو اس میں اس طریقے سے ڈال دیں یہ دیکھیں اور ڈالنے کے بعد ان کو آپ اس کے اندر نمک چیک کر لیں کیونکہ ہم نے کیمی کے لئے نمک ڈالا تھا اب اس میں نمک ڈال دیں یعنی کہ رائس کا نمک تاکہ نمک اس میں اچھے سے ہو جائے کیونکہ روز رمضان میں چک نہیں سکتے اس لئے ہمیں اندازی سے ہی اس میں ڈالنا ہوگا بس اتنے میں ہمارا کیا کہتے ہیں تاہری کے اندر نمک بلکل پرفیکٹ رہے گا اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں اور مکس کرنے کے بعد دیکھ لیں اگر پانی اگر آپ کو کم لگتا ہے تو تھوڑا پانی اور ڈال دیں اس میں جسے کہ ہم نے ڈالا ہے اور بس اس کو ایک سیٹی لگا لیں یہ دیکھئے اگر پتیلی میں بنا رہے ہیں تو دس منٹ کے لیے اس کو میڈیم ٹو لو فیلم پر بنا سکتے ہیں آپ دیکھئے سیٹی آنے کے بعد کتنا اچھے سے ہماری تاہری تیار ہوئے آئیے اس کو ہم سرف کر لیتے ہیں یہ ہمیں ہمارے بچوں کو بہت پسند آتی ہے اس لئے ہم بیچ بیچ میں بناتے رہتے ہیں اس طریقے سے اس تاہری کو بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کے چینل ادھرینوں کو سبسکرائب کنا نہ بھولیں اللہ حافظ